موسیقی آج ہماری ای آواز کی بہت اور ہم سب کی بہت خوش قسمت ہی ہے کہ آج ہم غامدی صاحب کی بیگم سے ملاقات کر رہے ہیں آپ ہمیں اپنا نام بتائیں گی شاہین شاہین جاوید شاہین جاوید بہت پیارا نام ہے آپ کا ہم آپ سے غامدی صاحب کے بارے میں پوچھیں گے آپ نے ان کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں کیسا پایا جی بہت اچھی ہے بہت ہی محمدرد بہت ہی کیرنگ بہت ہی زیادہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں بچیوں کو ایسے ہی شہر دیں بہت اچھا وقت ہمارا گزرا بچوں کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ اللہ کبھی محسوس نہیں ہے واقعہ دوسرے گھر میں آئے ہیں یا کچھ ہے کتنے سال گزارے ہیں جی میرا خوال ہے فورٹی فورٹی ایرز ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا غامدی صاحب کو کبھی غصہ آتا ہے غصہ پہلے آتا تھا اب نہیں اب تو بہت بہتر ہے پہلے شروع میں تھوڑا جوانی میں تھوڑا سا ہوتا تھا لیکن اس طرح نہیں کہ ہر وقت ڈان ڈپڑ یا کچھ نہیں کسی غلط بات پہ کوئی ہو تو اس پہ تھوڑا بہت ہو جائیں آپ کو غامدی صاحب کی سب سے اچھی بات کونسی لگتی ہے جی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ مطلب بہت ہی نرم طبیعت اور بچوں کے معاملے میں ان کا بہت رویہ جو ہے نا وہ وہ اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہے کہ بچوں کو ڈان ڈپڑ کی جائے ان کے پر زیادتی اور جبرن ان کو کوئی بات منوائی جائے نہیں بات کر کے ان کو سمجھایا جائے بس ایک دو دفعہ بلکہ میں کچھ کہہ لوں اور آپ کو غامدی صاحب کی کونسی بات اچھی نہیں لگتی لالہ سی تو کوئی نہیں کبھی کبھی تھوڑا بہت ہو جاتا لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے کہ ہمارا کبھی جو لوگوں کا جھگڑا مسئلے مسائل ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا تو ہمارے بچے بلکہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں تو آپ کا مسئلہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اللہ کی بہت بڑی انایت ہے اتنا سال گزرے گا کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کبھی کچھ نہیں تو میں لوگوں کی ہوتی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بڑا اچھا ساس اسرال منوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہت محبت بیار کے ساتھ سارے تو یہ میرے میرے والدین کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے رہے بہن بھائیوں کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے جیسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہی بندہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے غامدی صاحب کے کتنے بہن بھائی ہیں یہ ایک بھائی ہیں اور دو بہنیں تھیں جو انتقال کر چکے بہنیں بڑی تھیں ان کے بچے تقریبا ان کے برابر تھے تو بس یہ سب سے کافی چھوٹے تھے بہنوں سے اور ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں جی میرے ماشاءاللہ چار بچے ہیں تین بیٹے اور ایک بیٹی بڑے والے بیٹے جو ہیں وہ لہور میں المورد جو ہے وہ چلا رہے ہیں جواد ہے ان کا نام چھوٹے والے ہیں وہ جیو نیوز کے ڈریکٹر ہیں اور بیٹی کو تو آپ جانتے ہیں ایسا حسن کی جو چھوٹا بیٹے ہیں جو ابھی انہوں نے ماسٹر کیا ہے ملیشیا میں ان کو جوب مل گئی ہے تو وہ ملیشیا ہیں آپ کبھی اداس ہوتی ہیں جی بہت خاص طور پہ پوتیوں اور بچوں کے لیے ہیں تو جب اداس ہوتی ہیں تو غامدی صاحب آپ کو کیا کہتے ہیں نہیں بس یہ ہی کہتے ہیں کہ بس اللہ کی رہے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا باہر نکل جائیں یا کچھ کر خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی یہ ظاہر ہے باہر کے مسئلے مسائل تھے آپ بھی بکس پڑھتی ہیں جو غامدی صاحب نے لکھی ہے جی میں نے پڑھی ہے آپ کو بھی لکھنے کا شوق ہے نہیں شروع میں کبھی تھوڑا لیکن اب نہیں اب تو بس بڑے ہو گئے ہیں آج ماشاءاللہ بہت اچھا ایوینٹ ہوا ہے آپ کو کیسا لگا گیا آج کا یہ بہت اچھا ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے اللہ میاں قبول کرے ان چیزوں کو اور کوئی اگر غلطی ہو جائے کچھ وہ اللہ معاف کرے اس چیز کو بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ ہی حمد دیتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے آپ خواتین کے لئے کیا کہنا چاہیں گی کوئی میسیج کوئی نصیت کوئی بات بس اپنے گھر کو گھر سمجھ کے بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کے لیے اور گھر کو فرسکون بنانے کے لیے عورت ہی کا کردار ہوتا ہے اور عورت ہی کو کرنا پڑتا ہے مرد بھی اس وقت ہی آکے بڑھتا جب عورت پشت میں کھڑی ہوتی ہے ورنہ تو پھر نہیں چاہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے اور انشاءاللہ اللہ کرے گی دوبارہ اور دوبارہ ہم آپ سے ملاقات کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی